اسلام علیکم انساء احمد عیسیٰ کو ماننے والے ان کا اگر کسی کا فالوارز کا انتخال ہو گیا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نَخْرَدْهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ احمد عیسیٰ ہو یا مرزا بلام احمد قادیانی یا جو شخص بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نبوت کا اعلان کرے اپنے کو نبی کہلوائے وہ کافر و مرتد ہے ایسے ہی جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے قرآن و حدیث سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بلکل واضح ہے ظاہر ہے تو جو اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو کوئی نبی مانے گا تو گویا کہ وہ قرآن کا مخالف ہو رہا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں اگر کوئی اب میرے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے تو گویا سرکار کی گستاخی کر رہا ہے سرکار کو چھٹھلا رہا ہے اللہ کو چھٹھلا رہا ہے اللہ کے فرمان کو چھٹھلا رہا ہے قرآن پاک کو چھٹھلا رہا ہے ایسا آدمی کافر و مرتد ہے اگر ایسا آدمی یعنی جو نبوت کا اعلان کرے میرے نبی علیہ وسلم کے بعد یا جو کسی اور کو نبی مانے اگر وہ شخص مر جائے تو احکام اسلامی کی روشنی میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چونکہ وہ کافر و مرتد ہو چکا ہے اور کسی بھی کافر و مرتد کی نماز جنازہ پڑھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جی اگر کوئی آدمی اس کے حالات کو جانتے ہوئے بھی اگر نماز جنازہ پڑھے گا تو وہ خود ایمان سے باہر ہو جائے گا جہازہ اس پر ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ نماز جنازہ مسلمان مردے کی پڑھی جاتی ہے اس کا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور جو لوگ ہمارے نبی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے یا کوئی اپنی نبوت کا اعلان کرے چونکہ یہ لوگ کافر و مرتد ہو چکے لہذا ان کی نماز جنازہ پڑھانا حرام سخت حرام ہے پڑھانا دونوں جو پڑھے گا جو پڑھائے گا دونوں ایمان سے باہر ہو جائیں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ